اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے یاور مرچنٹ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مرچنٹ ٹی وی اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزماتا ہے ویسے ہی اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی کہ اے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کے مثل ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں آپ کے بعد جتنے بھی اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کر دیئے اور اللہ کا نام لے کے شکر کر کے آرام فرماتے ہیں جیسے ہی آرام کرتے ہیں خواب میں پھر سے آواز آتی ہے اے ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر اب جو ابراہیم علیہ السلام بیدار ہو تو سوچنے بیٹھ گئے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا پرزن اسماعیل ہے کیا اللہ یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں اسماعیل سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اپنے خالی کے حقیقی سے بچ جیسے ہی یہ خیال اپراہیم علیہ السلام کے زین پہ اُبرا آپ نے ارادہ کر دیا کہ اپنا بیٹا اسماعیل راہ خدا میں قربان کروں گا صبح اٹھ کے اپنی زوجہ بی بی حاجرہ سے کہنے لگے اے حاجرہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر اچھا لباس پہنا آج میں اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جاؤں گا بی بی حاجرہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی اور اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے قربان گاہ کی طرف رواہ ہونے لگے اتنی دیر میں شیطان آیا اور آ کے بی بی حاجرہ سے کہنے لگا اے حاجرہ تمہیں پتا بھی ہے آج ابراہیم اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو ماننے کے لئے لے جا رہا ہے بی بی حاجرہ نے پوچھا میں ابراہیم کو جانتی ہوں وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا شیطان کہنے لگا تمہیں نہیں پتا ابراہیم نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ اپنا بیٹا قربان کر اور وہ اللہ کے لئے تمہارا بیٹا قربان کر دے گا بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگی اے شیطان تم پہ اللہ کی لانت ہو اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لئے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لئے فخر کی کیا بات ہوگی میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پہ قربان پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لئے لے جا رہا ہے تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر حضرت اسماعیل فخر سے کہنے لگتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لئے کیا ہوگا پھر شیطان یہی سوال لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارا پیارا بیٹا اسماعیل کیوں قربان کر رہے ہو تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں اتنی دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پہ لانت کر کے پتھر مارتے ہیں آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں اے اسماعیل آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے آپ کے فرزن اسماعیل علیہ السلام فقر سے کہنے لگتے ہیں بابا اس سے بہتر میرے لئے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کرے لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ بوڑے ہیں اور مجھ سے بے بنا پیار کرتے ہیں جب میرا گلہ کٹے گا میں ترپوں گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی بان لیں اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے بان لیں بس ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے بان کے اپنی آنکھوں پہ پٹی بانتے ہیں اور چھوڑی کو حضرت اسماعیل کے گلے پہ رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرماتے ہیں اے اللہ دیکھ اگر تم مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پہ قربان کرتا یہ کہے کہ جیسے ہی چھوڑی کو پھیننے لگے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جا جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے اسماعیل کی جگہ پیش کر ابراہیم اپنے انتہان میں کامیاب ہوا اور وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑی پھیرتے پھیرتے جیسے ہی چھوڑی پھیرے خون بہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا کیا دیکھے کہ اسماعیل علیہ السلام سعی اور سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا اور پھر آوازِ گیب آنے لگی کہ اے ابراہیم تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عدل عزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سلام ہو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام پر سلام ہو بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہہ پر سلام ہو بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہہ پر تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ